بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے انس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ دعائے انس کی فضیلت آپ حضرات کے علم میں آ جائے دعائے انس ایک ایسی زبردست اور طاقتور چیز ہے جس کا اندازہ لگانے کے لیے اس واقعے کو سننا بہت ہی ضروری ہے یہ دعائے انس جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفتن دیا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سالہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی موٹی چیزوں میں خدمت کا موقع اس بچے سے مل سکے اور اس بچے کی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو بہرحال جب دس سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دس سال حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا برکت کی دی اور ایک دعا حفاظت کی دی جو برکت کی دعا دی جس کے نتیجے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سو سالہ عمر پائی اور اپنے خاندان کو دیکھا اور ان کی تدفین بھی یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اولاد کی تدفین بھی اپنے ہاتھوں سے کی تو اس خدر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر میں برکت ہوئی اس کے بعد جو دعا انس کے نام سے مشہور ہے اس دعا یہ حفاظت کے لئے تھی اور اس سے بہت سارے عاملین علماء بہت سارے پریشانیوں کی تحفظ کے لئے جادو سے بچنے کے لئے جناتی اثرات سے بچنے کے لئے یا دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لئے یا اسی طریقے سے شریروں کی شرارت سے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہ دعا ہر مرض میں بھی کام آ جائے گی اور ہر شر کے پہلو میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ دعا جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایک بار کا واقعہ تھا کہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا اس سے سابقہ پڑا اس کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اے انس کہ آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طریقے سے میرے پاس گھوڑے ہیں ایسے گھوڑے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم تیش میں آگئے جبکہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی تہرتا نہیں تھا کیونکہ ان کا انجام برا ہو جاتا تھا گردنیں اڑا دیتا تھا تو ایسی حالت میں بھی بغیر ڈرے کے تیش میں آگئے اور کہنے لگے کہ اے حجاج بن یوسف تیرے پاس جو گھوڑے ہیں وہ نمائش کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑے تھے وہ جہاد کے لیے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اس لیے تھے نمائش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے تو اتنا سننا تھا حجاج بن یوسف کا پارا تیز ہو گیا اور کہنے لگا اے انس کیا آپ جانتے ہیں آپ جو زبان چلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں میں کیا کر سکتا ہوں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے حجاج بن یوسف میں نہیں ڈرتا میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے ایسی ایک چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی ہے جس سے میں ہر شر سے محفوظ رہ سکتا اس کے بعد اس مجلس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نکل گئے تو اس کے بعد جو حاضرین مجلس تھے وہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا اس سے کہنے لگے کہ اے حجاج بن یوسف ہم لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کو آپ نے چھوڑ دیا آپ نے کچھ نہیں کہا اور اس کے خلاف کچھ خدم نہیں اٹھائے تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ مجھے دو شیر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے آس پاس نظر آ رہے تھے اگر میں حضرت انس کو مخابلے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے خدم اٹھاؤں تو وہ دونوں شیر مجھ پر حملہ کر دے ایسا محسوس ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے تو اس لیے اس دعا کا احتمام کریں اللہ تعالی آپ کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اسی طریقے سے آپ موزی امراض سے بھی بچیں گے اگر اللہ تعالی کی ذات پر پختہ یقین رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو مختلف آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی کسی چیز میں اور کسی بھی طریقے سے آپ حضرات کو مایوس نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالی رب العالمین ہے تو آپ حضرات اس کی فضیلت کو جان لیے ہوں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ حضرات کی خدمت میں دعائے انس بھی پیش کر دی جائے گی جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ حضرات وہاں سے دیکھ لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر فرمائیں تاکہ دیگر حضرات کو بھی اس سے استفادہ کا موقع ملیں السلام علیکم